ایک فانسی کے پھندے کے دو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتے حکم چنجین کو چتا پر اور منیر بیک کو کبر میں دوبارہ نہیں دفن کیا جا سکتے جان بوجھ کر مذہب کے خلاف حکم چنجین کو دفنایا گیا زندہ اور منیر بیک کو چتا پر زندہ چلایا گیا اگر آپ اپنی ہسٹری کی پروہ کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں دنیا میں کسی اور کو آپ سے یہ سوال کرنے کی زہمت ہی نہیں پڑے گی کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں یوگدان کیا ہے اسی میں میں آپ کو ایک بہت پیاری سی بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اٹھرہ سو ستاون میں آپ کے بزرگوں نے بہت کیا میں آپ کے سامنے ایک بڑا مزیدار کسی کی سپیچ کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ کسی کی سپیچ میں لکھا ہوا ہے آخری میں بتاؤں گا یہ کس کی سپیچ ہے موتیہاری کے لوگوں سپیچ کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں ہمارے بیچ ایک ایسا انسان ہے جس نے گاندھی جی کی جان بچائی اس انسان کا نام بٹک میاں انساری ہے بٹک میاں انساری کو یہ کام سوپا گیا تھا کہ وہ گاندھی جی کو چمپا رن ستیہ گرہ کے دوران دونوں ٹائم کھانا کھلاتے رہے انگریزوں نے بٹک میاں انساری کے سارے پڑیوار کو سارے پڑیوار کو ایک ساتھ کیڈنیپ کر لیا اور ان پر یہ دباؤ بنایا کہ بٹک میاں انساری گاندھی جی کے کھانے میں پوئیزن ملا دے بٹک میاں انساری نے ان کے دباؤں میں جب یہ جب یہ قدم اٹھانا چاہا تو این گاندھی جی کے نیوالہ توڑنے سے پہلے بٹک میاں انساری نے ان کے ہاتھ سے چھین کر وہ ڈیش پھیک دی جب گاندھی جی نے پوچھا تو رونے لگے کہا انگریزوں نے کل انگریز ادیوک پتیوں نے کل میرے بچے کی لاش بھیجوائی ہے اگر آج میں نے آپ کو پوئیزن نہیں دیا تو ایک اور پریوار سے ایسا ہوگا جس کی لاش مجھے بھیجوائی جائے گی بٹک میاں انساری نے اپنے پریوار کی پروہ بنا کیے گاندھی جی کے ہاتھ سے وہ پوئیزن بھرا کٹورا چھین کر پھیک دیا اے موٹیہاری کے لوگوں میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں آج آپ کے بیچ راشتر پتی بن کر آیا ہوں اور گاندھی جی کی جان بچانے والے اس بٹک میاں انساری کو اس کے ایوج میں پچاس اکڑ زمین موٹیہاری میں دینا چاہتا ہوں یہ جس کی سپیچ کا ٹکڑا ہے وہ ہمارے بھارت کے پہلے راشتر پتی بابو راجیندر پرسات تھے جنہوں نے انیس سو پچاس میں بٹک میاں انساری کو زمین کا پچاس اکڑ کا ٹکڑا دینا چاہتا ہے لیکن یہ ہمارا دیش ہے اور اس دیش میں تمام مہانتہ کے ساتھ ایک بات اور بھی بڑی اچھی ہے جب تک بٹک میاں گورنمنٹ ریکارڈ میں کسی نے آٹی آئی کو فائل کیا تب یہ ہسٹری نکل کر آئی جو پہلے پنے پر چھپی دہ ہندو اکبار کے تو کسی کی آٹی آئی میں کی بٹک میاں انساری کو پچاس اکر زمین کب ایلوڈ کی گئی تو لکھا ہے انیس سو ستاون لگ گئے زمین کو ایلوڈ کرتے کرتے تب تک بٹک میاں انساری اس دنیا میں نہیں رہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خون آج بھی جواں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خون آج بھی زندہ ہے میں لائے بہت سارا ہوں پر ہمارے دونوں ڈاکٹرز کو میں زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا کیونکہ یہ دو چیزیں جو اگلی میں بتانے جا رہا ہوں اس کی مثال پوری ہسٹری میں آج بھی نہیں پہلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مپیلا یہ ورڈ ہے کئرلا کے مسلمانوں کے لئے آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان انہوں نے انڈیا میں داخل افغانستان کی سائٹ سے نہیں ہوئے اب ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پہلے مسلمان کئرلا میں آئے تھے اور انڈیا کی سب سے پرانی مسجد جب بھی آپ ویکیپیڈیا پر ٹائپ کریں گے تو وہ کئرلا میں ملے گی افغانستان میں نہیں ملے گی کئرلا کے ان مسلمانوں کو مپیلا مسلمان کہا جاتا ہے مپیلا مسلمان ان مپیلا مسلمانوں نے گاندی جی کے اسیوگ آندولن میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گاندی جی کے اسیوگ آندولن میں حصہ لینے کے بعد انگریزوں نے انہیں بہت زور سے کچلا اتنے زور سے کچلا اتنے زور سے کچلا کی کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں سے مرنے والے لوگ کتنے تھے 379 جلیاں والا باغ آتا ہے آج بھی یہ نام آتا ہے تو کیا آپ عزت سے ہاتھ بان کر کھڑے نہیں ہو جاتے 379 نیہتھے عورتے بچوں اور بھوڑھوں پہ گولیاں چلائی گئی تھی جلیاں والا باغ میں ہم وہ جب بھی آتا ہے ہماری آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے آئیے ہسٹری لے چلوں لکھنے والے آتھر ایسے ہیں جن کی ہسٹری کی کتابیں کیمبریج اور آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی ہیں نام بپن چندرہ ہے چیپٹر ہے 17th چیپٹر اس کا نام ہی مپیلا ریبلین ہے مپیلا ریبلین میں لکھتے ہیں کی انگریز مپیلا مسلمانوں کو گانڈی جی کا ساتھ دینے کے لیے 1921 میں یہ قیمت چکانی پڑی کی انگریزوں کے ریکارڈ کے مطابق 2337 مپیلا مسلمانوں کو فاسی دی گئی 2337 مپیلا مسلمانوں کو فاسی ہوئی تھی جلیاں والا باگ وہاں مرنے والے 379 تھے اس میں 379 میں بھی 58 58 مسلمان تھے اور یہاں 2337 مپیلاوں کو فاسی دی گئی تھی میں ان کے ان کے ہی جو لیڈر سے ان کا نام تھا حاجی کن محمد میں ان سے مل چکا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ غیر سڑکاری ریکارڈ میں 45404 مپیلا کا نام اے لوگوں اس میں ایک جگہ تھی بیلاری ٹرین ٹریجیڈی اس بیلاری ٹریجیڈی میں یہ ہوا تھا کہ 127 مسلمانوں کو قرانتیکاری مسلمانوں کو بینا کھڑکی والی ایک ویگن میں بھر کر تھیرور سے بیلاری بھیجا جا رہا تھا بینا کھڑکی والی چھوٹی سی ویگن تھی اس میں 127 مسلمان بھرے ہوئے تھے بیچ کا ایک سٹیشن کوئیم بٹور پہنچتے پہنچتے ستر مسلمانوں نے دم توڑ دیا اور ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں لکھا ہے ان ٹولرے سفوکیشن یعنی اسہنی گھٹن کے وجہ سے یہ موت ہوئی کسی اور سے شکوا مت کیا کرو اگر بہترین سکولر نہیں ہوتے ہندو اور بہترین ہندویزم کو ماننے والے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تو تمہاری ان ہسٹریوں کو اپنی کتابوں میں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتے یہ انہوں نے ریسرچ کی ہے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو میں آج پڑھ کے سنا رہا ہوں ہم نے کیا ہم نے کبھی پڑھنا چاہے ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہے ڈونگرے صاحب کو invite کرنے میں خود گیا ہوا تھا اس لئے یہ source of inspiration اللہ پاک ہمارے قوم کے نوجوانوں میں ان کو دیکھ کر inspiration دے ہم بھی اس دنیا میں کچھ بننا چاہے اسی طرح آخری انسان رہتے ہوئے آنسووں کو دیکھا اور دیکھ کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا اے میرے گھر والوں تم ان آنسووں کو روک لو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ہر سال جب آزادی کا دن آئے گا تو رام پرساد بسمیل کنہیہ لال اور خودی رام بوس کے سات اسی سانس میں تمہارے بھائی اشفا کھلا کھان کا بھی نام لیا جائے انگریزوں نے کالے پانی پہ فاسی لگانے سے پہلے ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی مسلمان تھے اب مسلمانوں کو آج بریانی پسند ہے کسی زمانے میں شیر لکھنا بڑا پسند وہ لکھتے ہیں انگریزوں نے کہا what is your last wish مسکرائے رام پرسار بسمیل کی طرف دیکھا ان کے بڑے گہرے دوست پند جی کہا پند جی کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو یہ ہے کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو یہ ہے رکھ دو کوئی ذرا سی کھا کے وطن کفن انگریزوں نے کہا دیکھی تھی اس نے شاہ جہاں پور کی تھوڑی مٹی بھیجی ہے جب مجھے دفنانا تو میرے کفن میں شاہ جہاں پور کی مٹی رکھ دی گاندی جی سے پوچھا گیا ڈانڈی مارچ کے وقت کہا گاندی جی اگر انگریز آپ کو ڈانڈی مارچ پورا ہونے سے پہلے گرفتار کر لے تو آپ کی جگہ کون لے گا اتحاس میں نام درج گاندی جی نے کہا اگر ڈانڈی پہنچ پہلے مجھے انگریز سرکار گرفتار کر لے تو میری جگہ عباس طیب جی لیں گے اور گاندی جی کہتے ہیں عباس دیکھنا جب میں جیل چلا جاؤں تو تمہارے مٹھی سے نمک نہ چھوٹے عباس طیب جی ان کا نام ہسٹری سے مٹانا آسان ہے لیکن گھر جا کر وعدہ کریے آپ پہلی چیز جو گوگل پہ ٹائپ کریں گے وہ یہ ہوگا قصہ خوانی بازار قصہ خوانی کس خوانی بازار یہ پشاور میں ایک جگہ آئے اس قصہ خوانی بازار کو جیسی گوگل پہ ٹائپ کریں گے تصویر نکل کر آئے گے 1932 میں گاندھی جی کو نمک آندولن کے لیے ارسٹ کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں پتھان نکل کر آئے اور کھڑے ہو گئے اتنی ہزاروں کی تعداد دیکھ کر انگریز ڈر گئے اور انگریز پشاور سے بھاگ گئے دو دن بعد وہ گڑوالی ریجیمنٹ لے کر لوٹے تو قصہ خانی بازار میں سارے کے سارے پتھان تس سے مس نہیں گڑوالی ریجیمنٹ سے کہا ان پر گولیاں چلاو گڑوالی ریجیمنٹ کے جوانوں نے بندوقوں کو لوڈ کیا دیکھا سب سے سامنے کی صف میں پتھانوں کے بچے لگے ہوئے اور ان بچوں کے بیچ ان کا لیڈر کھڑا تھا اس کا نام تھا خان عبدال گفار خان انگریز نے کہا کہ خان عبدال گفار خان ہتیار تو پتھانوں کا زیور ہوتے ہیں تمہارے ہتیار کہا ہم نے گاندھی سے وعدے کہ چلتے اپنے زیور کو اتار کے پھیک دیا کہا گاندھی سے وعدہ کیا ہے ہتیار تو چھوڑو ہاتھ تک نہیں اٹھائیں گے یہ فوٹو وہاں جمع لوگوں کی فوٹو آج بھی گوگل اور وکیپیڈیا پہ موجود ہے سامنے کی دو صف میں بچے کھڑے اور پیچھے ہزاروں کی تعداد میں پتھان کھڑے پھر انگریزو گڑھوالی ریجمنٹ نے اپنی بندوقیں لوٹ کی اس سے پہلے گولی چلا تھی گڑھوالی ریجمنٹ نے بندوق یہ کہ کر پھیک دی ہمارے دیش میں ایک جلیاں والا باگ کافی ہے نیحت پہ ہم گولی نہیں چلائیں انگریزو نے کھج ساختہ بندوقیں اٹھائیں دو سو سات لوگ مارے گئے آپ جانتے ہیں بھارت سرکار نے انہیں کیا عزت دی ہے خان عبدال گفار خان کو مرنو پرانت یعنی مرنے کے بعد بھارت رتن پرسکار سے سوا دا خان عبدال گفار خان کا ٹائٹل ہے سیما بڑا پرسکار ہے انہیں دیا گیا جبکہ وہ افغانی تھے پر افغانی ستان اس وقت انڈیا کا حصہ اس پلاک میں سے میں پڑھتا ہوں اس پلاک پر بھارت سرکار نے کیا لکھا ہے کہ قصہ خوانی بازار کے دن اپنی بہادوری دیلیری اور گاندھی جی سے چلتے وعدے کے مطابق ہنسہ کے ویرود میں اپنے ہتھیاروں کو پھیک دینے کی وجہ سے اور نبی سال کی اپنی زندگی میں سے پیٹالیس سال جیل میں گزارنے کی وجہ سے سیمانت گاندھی خان عبدال گفار خان کو بھارت سرکار بھارت رتن سے نواز کیا آپ چانتے ہیں آپ کے بھزرگوں کا اتحاس کیا اگر میں بولتا رہوں تو ساری رات ختم ہو جائے اتحاس کی کتابیں آپ کے سامنے کھولتا رہوں تو شاید آپ کی زندگی کمپڑے اتنا بڑا یوگدان آزادی کی لڑائی میں آپ کا ہے ایسا نہیں ہے کہ آزادی کی لڑائی کے بعد ہمارا یوگدان نہیں ہے dna یہ ایک نیوز پیپر ہے جو ممبئی میں نکلتا ہے اس کے afternoon edition کو ٹائپ کریے اس پہ لکھئے میر اسمان علی dna google پہ ٹائپ کر کے جیسی آپ enter کریں گے اخبار کی یہ پیپر کٹنگ کھلے گی جس میں لکھا ہے 1965 میں پاکستان سے ہو اپیل کر کر یہ کہا تھا کہ لوگ آگے بڑھ کر چند دو national defense fund میں میر اسمان علی یہ اس سمیہ ہیدر آواد کے نظام تھے یہ وہ کمبل اڑھا کرتے ہر سال اپنے لوگوں سے کہتے کہ ایک کمبل ایسا خرید کے لاؤ جو پانچ روپیے میں آجائے وہ پورا ڈھونڈتے اور کہتے کہ آپ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے پانچ روپے کا کمبل نہیں آتا تو ہر سال وہ کہتے کہ مجھے پورانا ہی کمبل اڑھا دو ان سے جب لال بہدر شاستری کی appeal کو سنا تو انہوں نے فون کیا لال بہدر شاستری سے کہا سر I want to meet you آپ ہمارے ہیدر آباد میں آئیے کہا دیکھتے نہیں وار چل رہا ہے کاس سر اسی کے زمن میں ملنا ہے میرے پاس فوٹو موجود ہے آپ اسرہ کے واتس اپ گروپ سے جڑیے میں آپ کو فوٹو فور کرتا ہوں لال بہدر شاستری ہاتھ ملات ہوئے میر اسمان علی سے کیا آپ جانتے ہیں 1965 میں پاکستان کے خلاف لڑائی کے لیے انڈیا کے اتحاس کا سب سے بڑا چندہ دیا گیا تھا 2015 تک وہ ریکارڈ ٹوٹا نہیں ہے انڈیا کا سب سے بڑا چندہ میر اسمان علی نے 5000 کلو سونا دیا تھا 5 ٹن سونا لال بہدر شاستری کے ہوای جہاز میں بیگم پیٹ ائرپورٹ ہیدر آباد میں لادتے ہوئے فوٹو ڈی این اکھبار نے چھاپی ہے اور اس ریپورٹ کو اپریل کی تیرہ تاریخ 2015 کو دہ ہندو نیشنل اکھبار ہے اس نے فرنٹ پیج پر اس ہیڈنگ کے ساتھ چھاپا ہے پانچ ہزار پانچ ٹن یعنی پانچ ہزار کلو سونا یہ وہ چندہ ہے جس چندے کو آج تک کسی نے کروس نہیں کیا یہ اس دیش کی حفاظت کے لئے دیا لال بہدو شاستری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک سال بہد میں نے فون کیا اسمان علی تب یہ ٹھیک ہے تو اسمان علی نے کہا حضور میں چندے میں سونا دیا تھا جن بکسوں میں اور سندوکوں میں بھر سونا گیا ہے وہ میرے باپ دادا کی property میں نے آپ کو سندوک نہیں دیئے تھے آپ سونا کھالی کر چکے ہو تو میرے سندوکوں کو واپس بجوا دیجئے لال بہدو شاستری نے کہا کہ ہم نے اس سندوکوں میں ایک لیٹر رکھوا یا بھارت سرکار کی طرف سے اور لکھا اے اسمان تم ایسے سونے ہو کہ تمہارے سندوکوں میں کیا بھر کر بھیجا جائے یہ بھارت سرکار کی بھی دماغ کے پرے ہے یہ میر اسمان علی بھی آپ کے باب داتا ہے اے لوگو پہلو اگر نہیں پڑھوگے تو کبھی نہیں جان پاؤگے کہ جائے ہن یہ نعرہ لکھنے والا آندھر پردیش کے مسلمان تھے ان کا نام مویدین حسن حق تھا اے لوگو پہلو نہیں پڑھوگے تو کبھی نہیں سمجھ پاؤگے کہ جس پلین کریش میں نیتا جی سباس چندر بوس مارے گئے ان کے ساتھ مرنے والے کرنل حبیبور رحمان تھے اے لوگو پہلو اگر نہیں پڑھوگے تو کبھی نہیں جان پاؤگے کہ مرزدار ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کو انہوں نے کتابوں میں بچا کر رکھا ہم نے اپنی ہسٹری کے لئے کچھ نہیں کیا وقت کافی ہو چکا ہے میں اس بات کو اپنی یہ ختم کرتا ہوں اور پروگرام کے بعد میں گھر نہیں جانے والا میں یہ بیٹھا ہوں آپ آکے مجھ سے یہ ثبوت دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ سکتے 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 سکتے